اسلام علیکم ناظرین صبح کے آغاز کے ساتھ ہی صبح کا آپ تمام لوگوں کو خاص سلام آپ کی میز پان ڈاکٹر نبی حالی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور روزانہ کی طرح جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے اور بات کرتے ہیں یہاں پہ مختلف محکموں کی کارکردگی پر بات کرتے ہیں سیاسی اور سماجی معاملات پر بات کرتے ہیں آپ کی کرنٹ سیچویشن پہ کہ حالات اور معاملات کیا جا رہے ہیں پاکستان اس وقت جن کرائیسس سے گزر رہا ہے جو معاملات ہیں خرابی کی طرف ہیں ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے ہمیشہ میں اب ایک ہی بات کرتی ہوں اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی اور آخر میں بھی کہ میرے پروگرام کا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے اس وقت میں ایک دوسرے پر لانتان کرنا یا انگلی اٹھانا بہت بڑے کامیابی نہیں ہے بلکہ اس وقت میں ایک دوسرے کو یہ سمجھانا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے اور طریقے کار کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے اوپر بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی آئیت ہوتی ہے اور ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناتے اور ایک آنکر پرسن ہونے کے ناتے میری یہ رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ اپنے پروگرام کے تھرور جو ہے وہ پوزیٹیو وائبز جو ہے کنوے کی جائیں اور پوزیٹیویٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے نیگٹیو چیزوں کی بات کی جائے لیکن اس کو پوزیٹیو کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر سب سے پہلے بات کی جائے آج جو میں یہاں خاص اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ اس وجہ سے خاص ہے کہ اگر میں صرف لاہور شہر کی بات کرلوں ایسے تو پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے کشیدہ ہے سیاسی صورتحال کس طرف جاری ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن کیونکہ ہم نے آج کا جو ٹاپک ہے وہ لاہور شہر کے حوالے سے رکھا ہے اور خاص طور پر چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر یہ وارداتیں ہو رہی ہیں جس میں موبائل سنیچنگ وغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قتل کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ان وارداتوں کے ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں ثبوت کیسے مٹائے جاتے ہیں کہ سیف سٹی آثورٹی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی آثورٹی ہے جو کام کرتی ہے سیف سٹی کیمراز کو صحیح کرنے کے حوالے سے سیف سٹی کیمراز کو لگانے کے حوالے سے اور لاہور شہر میں تقریباً آٹھ ہزار سے زائد سیف سٹی کے کیمراز لگائے جا چکے ہیں لیکن انفورچینٹلی پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ تین ہزار سے زائد سیف سٹی کیمراز جو ہیں وہ اس وقت خراب ہیں یا پھر ادم توجہی کی نظر ہیں ایسا کیوں ہے جبکہ سیف سٹی آثورٹی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور لاہور شہر کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو پھر اس پر اتنی ادم توجہی اتنے مسائل کا شکار اور اتنے سارے کیمراز کا خراب ہونا روز پر روز ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے چیف کرائم ریپورٹر نے وسیم صابر صاحب نے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر تفصیلا گفتگو کرتے ہیں لاہور کی کروڑوں کی عبادی ایک بار پھر سے غیر محفوظ ہو گئی ڈاکو واردات کرتے رہے پولیس مو تکتی رہی سیف سٹی آثورٹی کے کیمرو سمیت لاہور کے حالات بھی خراب ہو گئے جبکہ لاہور میں لگائے گئے آٹھ ہزار سے زائد کیمرو میں سے تین ہزار کیمرے خراب نکلے چوری ڈکیتی رہزلی جیسی سنگین وارداتوں میں مطلوب ملزمان کا پولیس سراغ لگانے میں ناکام نظر آئی باٹھاپور سے لے کر دھرم پورا تک تمام کیمرے نکارہ ہو گئے اسی طرح سے شاہدرہ شفیق آباد شاہدباغ مصری شاہ اقبال ٹون جہوٹون سمیت لاہور کے مختلف علاقوں کے رہائشی غیر محفوظ نظر آئے جبکہ چور ڈاکو دیگر جرائم کرنے والے موٹ سیکلوں پر واردات کرتے رہے تبتیشی افسر جب جائے وقوع پر پہنچا تو دیکھا کہ کیمروں کی کیبل ہی موجود نہیں وسیم صابر کوہنور نیوز لاہور دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس طرح سے چوری وڈاکیتی کی بڑھتی ہوئی یہ وارداتیں جو ہیں وہ ہمارا موہ ٹڑا رہی ہیں اور صاف اور واضح طور پر ہمیں جو ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان چوروں کو فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان چوروں کو جو ہے وہ ازاد چھوڑ دیا گیا ہے نہ تو پولیس کو خاطر خواہ کاروائی کرتی نظر آتی ہے اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ان کے پیچھے آنے والے لوگ بھاری اسامیاں وہ پیسے دے کر ان کو چھوڑا کر لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے چوری اور ڈاکیتی کی وارداتوں میں کمی ہونے کی بجائے روز بروز یہ وارداتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں لوگوں کے لئے آسان ہو گیا ہے اس مشکل دور میں چھینہ چھپٹی کرنا چوری کرنا ڈاکیتی ڈالنا اور لوگوں سے چیزیں چھین کر اپنی زندگی کا گزارہ کرنا جب ملک میں اس طرح کے حالات ہو جائیں تو اس وقت الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں ریڈ الارٹ جاری ہو جاتے ہیں اور اس وقت اگر کوئی خاطر خواہ انتظامات نہ کیے جائیں یا معاملات کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر ملک میں ایک انتشار کی کیفیت ہوتی ہے جو آپ اس وقت سیازی سیاسی طور پر دیکھ بھی رہے ہیں دوسری صورتحال یہ کہ سیف سیٹی آتھارٹی کہاں گھوم ہے ان کے جو ایکسپیرینس آلہ افسران ہیں وہ کدھر ہیں انہیں کیا اندازہ نہیں کہ لاہور میں تین ہزار سے زائد کیمرہ جو ہے وہ اس وقت بند پڑے ہیں ہمارے چیف کرائم ریپورٹر ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں وصیم صابر صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہی ہمیں تفصیلات سے اگاہ کریں گے کہ اتنی زیادہ لا پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے پیچھے کیا ریزن جو ہے وہ ان کو نظر آتی ہے جی وصیم صاحب ذرا بتائیے گا اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے اور یہ کیوں ہے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی سب سے پہلے اگر بات کی جائے لاہور سٹی کی تو پنجاب حکومت کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ آپ کی گلی گلی محلے محلے نگر نگر میں کوئی بھی نکلو حرکت ہوگی تو پولیس کو پتا ہوگا لیکن نہ ہی کوئی گلی میں سیف سٹی کا کیمرہ رہا اور نہ ہی کوئی چوک میں بلکہ جو مین روڈ ہے جس طرح سے بڑا اہم روڈ ہے فیصل چوک بڑا اہم روڈ ہے نہر والا روڈ یہاں پر جو کیمرے ارب اور روڈے کی لاغت سے لگائے گئے تھے پاکستان کے شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے تمام کے تمام جو ہے وہ نکارہ نظر آتے ہیں تقریباً آٹھ ہزار کیمرے جو ہے وہ لاہور کے سڑکوں پہ گلیوں میں لگانے کا دعوت کیا گیا تھا آٹھ ہزار کیمرے جو ہے وہ تحال لگے تو نہیں لیکن جن کو لگایا گیا تھا وہ بھی خراب ہیں میری بہت سارے ایسے پولیس افسران سے بھی بات ہوئی جنہوں نے آف دا ریکارڈ بتایا کہ جہاں پر دکیتری کی تین سو باندھوے تین سو پچاندھوے پھر اس کے علاوہ جھپٹے کی وارداتیں ہوئیں قتل کی وارداتیں ہوئیں اور دیگر روبری کی وارداتیں ہوئیں وہاں پر ہمیں یقین تھا کہ ایک گیٹ کے باہر سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے بقائدہ طور پر سیف سٹی کے کیمروں کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں جس طرح سے 103 104 9998 اس طرح ہر کیمرے کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے اس کے باکس کے اوپر لیکن وہاں پر جب پولیس پہنچی اور جا کے دیکھا سیف سٹی کے اندر اس کا تو کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے کیمرہ خراب تھا اگر وہ کیمرہ ٹھیک ہوتا تو شاید جس کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے جس کا بہن بھائی قتل ہوا ہے اس کا ملزم جو تھا وہ پولیس کی حراست میں ہوتا اور یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ہوا ہے کہ سیف سٹی کے اپنے ہی ملازم جب بیٹرییاں چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک انچارج بنایا گیا ہے جو کہ صرف اور صرف لاہور کی جو سیف سٹی کیمرہ کو چلانے کے لیے ان کو رننگ میں رکھنے کے لیے بیٹرییاں لگائی گئی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں جہاں پر بیٹری نہیں ہوتی کسی دوسری جگہ سے جو ہے وہ بیٹری نکال کر وہاں لگا دی جاتی ہے جہاں سے بیٹری اٹھائی جاتی ہے اس کا متعلقہ تھانے میں پرچہ درج کر دیا جاتا ہے درجنوں مقدمات صرف اور صرف جو ہے وہ سیف سٹی آتھارٹی کی بیٹرییاں چوری کے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ جس کام چلی یہ ہے اس کو نکالنا ایک ایکسپیرینس بندے کے علاوہ اور کسی کا کام ہے نہیں اتنی انچائی پر چڑھ کے اس کی بیٹرییاں بھی ظاہر ہے کہ انچائی پر یہ لگتی ہوں گی تو یہاں تک پہنچنے کے لیے سپیشل ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے جیسے کہ فٹیج میں ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں تو یہاں تک پہنچنا تو سیف سٹی کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے دیکھیں میں نے پچھلے دنوں ایک ایسے چور کا بھی انٹرویو کیا جو سیف سٹی اتھارٹی کی بیٹرییاں چوری کرتا تھا سوال یہ ہے کہ سیف سٹی کے کیمروں کا مقصد لاہور میں شہریوں کی جانمال عزت کی حفاظت کیلئے ہے لیکن وہی کیمرے جو اپنی ہی بیٹری کی حفاظت نہیں کر سکے سیف سٹی اتھارٹی کے افسران کہتے ہیں کہ لاہور کی کوئی بھی نکلو حرکت ہوگی تو ہم اپنی ٹیلیویزن سکرین پر اپنے کیمروں کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کو یہ شاید نظر نہیں آیا کہ ایک باہر سے چور آتا ہے وہ سیڈی لگاتا ہے اور وہاں پہ جو بیٹری ہے اس کو چوری کر کے لے جاتا ہے یا ان کا اپنا ہی ملازم ہوتا ہے جو کہ وہاں سے بیٹری چوری کر کے اپنے دوستوں کو گفت دے رہے ہیں اور وہاں پہ چوری کے پرچے دج کروا رہے ہیں لاہور میں بہت سارے ایسے پولیس ٹیشن موجود ہیں جہاں پر بیٹری چوری کے مقدمات جو ہے وہ درچ کیے گئے ہیں چوروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہ ریکاوری جو ہے وہ زیرو تھی کیونکہ یہ لوگ جب بیٹرییں چوری کرتے ہیں تو یہ کباریاں کو دے دیتے ہیں کباریاں ہتھوڑے کے ساتھ ان کی طور پھوڑ کر کے ان کے اندر جو تامبہ ہوتا ہے کوئی پیتل ہوتا ہے کوئی سلور ہوتا ہے اس کو الگ کر لیتا ہے پھر آ جا کے پولیس ان سے کباریوں سے پیسوں کے عوض جو ہے وہ ریکاوری کر لیتی ہے پھر وہ ریکاوری جو ہے وہ سیف سٹی ایتھارٹی کے افسران تک نہیں پہنچتی لیکن کیمروں کے حوالے سے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے ہمارے باٹا پور کی جو مین نہر ہے جہاں پر لوگوں کی کروڑ روپے کی جو ہے وہ گھر بنے ہوئے ہیں عبادیاں بنے ہوئے ہیں سوسائٹیز بنے ہوئے ہیں وہاں بھی کیمرے خراب ہیں دھرم پورا ایک چلتا بستا ہوا روڈ ہے یہاں بھی کیمرے خراب ہیں مصری شاہ، شاد باغ، لاری ایڈا، بڈامی باغ، راوی روڈ، مصری شاہ دیگر جو ہے وہ علاقوں کی حدود میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں سب خراب ہیں علاقوں میں تمام کیمرے خراب ہیں وہاں پر اگر کوئی کبھی آپ جا کے ڈاکس آئی بات دیکھیں سیف سیٹی آتھارٹی کے دفتر میں جو بیس میٹ میں جہاں پہ پولیس افسران جو ہے وہ وہاں پہ سیف سیٹی کی ویڈیو لینے کے لیے آئے ہیں انہیں کتنی دشواری کا سامنا ہے سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ ایک اس طرح کا جو ہے وہ ایک لیٹر لینا پڑتا ہے جو کہ لیٹر اس کو پہلے اس کو پور کیا جائے گا پھر افیسر کے سائن ہوں گے اس کے بعد پھر وہ آپ نے بوکس کا نمبر بتانا ہے مطلب ایک پورا لانگ پروسیجر پورا پروسیجر ہے پھر آپ نے نمبر بتانا ہے نمبر بتانے کے بعد آپ نے تین سے چار گھنٹے وہاں پہ سٹیک کرنا ہے چاہے آپ بھوکے ہیں چاہے آپ پیاسے ہیں چاہے آپ نے روضہ رکھا ہے تو آپ نے وہاں جانا ہے تین گھنٹے بعد وہاں پہ آپ کو آپ کو بتا دے گا سر وہ تو کیمرے نہیں چل رہا وہ تو خراب ہے پھر تھانے دار کی محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں صبح سے نہ صرف میں بتاتا جاتا ہوں تھانے دار کی محنت پہ جو مدعی ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ واردات کو یہ دیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ خوار ہوتا ہے سارا دن ایک تو وہ اپنے بیوی بچوں سے دور دوسرا اپنے کام کاج سے دور تیسرا وہ اپنے پاس سے کرایا لگا کے وہاں پہنٹا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اتنی دیر مطلب سارا ڈیجیٹل سسٹم ان کے پاس ہے پروپر ان کو پاکستان کا بیس سسٹم پروائیٹ کیا گیا ہے سیف سٹی اتھارٹی کو پھر ان کو مجھے لگتا ہے آپریٹ کرنا نہیں آتا ان کے پاس جو ہے وہ آپریٹرز ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نا اہلی نظر آ رہی ہے اور اگر ان کے پاس آپریٹرز نہیں ہیں تو ان کو ٹریننگ کیوں نہیں دی جاتی لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے لوگوں کو اس میں بھرتی کرنے کے لیے پروپر ایک ٹریننگ دینی چاہیے اس طرف کیوں نہیں آتے ہیں یہ کیا معاملات ہیں کون سے لوگ کام کر رہے ہیں کروڑوں روپے ڈکٹر صاحبہ وہاں پہ عملہ لے رہا ہے وہاں پہ درجنوں کی تعداد میں لڑکیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں یونی فارم پہنی ہوئی ہیں درجنوں کی تعداد میں جو ہے وہ بلکل سینکڑوں کی تعداد میں دیکھ تو without any without any certificate without any جو ہے وہ experience کیسے safe city authority جو پاکستان کی ایک safe city authority بہت بڑا نام ہے کیمرز آپ نے جو ہے وہ دیکھنے ہیں آپ نے وارداتوں کو چیزوں کو ہوتے ہوئے ہر چیز آپ کی نظر سے گزر رہی ہے تو وہاں اتنے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو بسہبہ بقاعدہ طور پر ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ جو کیمروں کو چیک کرے گی اور ان کے لیے تھنڈی گاڑی چاہے وہ سردی ہو تو اس کے اندر ہیٹر اگر گرمی ہو تو اس کے اندر ایسی ایک پوری ٹیم ہے کیا کام کریں گے وہ اور ایک ٹیم ہے پوری بی سے زائد لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ کیمرہ جو بھی خراب ہو اسی وقت وہاں پہ ان کو روانہ کرنا چاہیے آپ آج بھی فیصل چوک چلے جائیں جو کہ سائیڈ پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں آج بھی احتجاج ہو رہا ہے ان کے اوپر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہیں یہ وہی چوک ہے اس وقت سیاستی طور پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے جو روز و روز احتجاج ہمیں جو ہے وہ لاہور شہر میں نظر آ رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو آپ کے سیف سٹی آتھارٹی نہیں کیمروں نہیں کام آنا ہے نا وہاں پہ پتا چلے گا کہ کیا معاملات ہیں یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا یہ اتنا حساس مقام ہے کہ جہاں پر دہشتگرد نے اپنا ٹارگٹ کیا اور اوپر کیمرے بھی لگے ہوئے تھے اس میں دو ایک ڈی اے جی اور ایک ایس ایس پی جو ہے وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا وہ شہید ہو گیا کیپٹن احمد مبین جو ہے وہ اپنی جان کی بازی آر گیا یہاں پر وہ شہید ہو گئے اس کے علاوہ گوندل صاحب تھے جو ایس ایس پی آپریشن لاہور لگے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا یہاں پر درجنوں لوگ جو ہے وہ بلاسٹ میں جو ہے وہ شہید ہوئے لیکن اس کے اوپر جو کیمرے لگے ہوئے تھے بہت سارے کیمرے خراب تھے جہاں سے پتا نہیں چل سکا کہ دہشتگرد کی مومنٹ کہاں سے تھی اور کس طرف سے آئی اور کس طرف جا کے اس نے پراز کیا ہمارے پروگرام میں ہم نے واضح طور پر جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی والوں کو بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں کیمرہ خراب ہے اچھا جی آپ کے نوٹس میں نہیں ہے تو ہم نے آپ کے نوٹس میں جو ہے وہ یہ بات دے دی ہے کہ آپ کی مین شہرہ ہے آپ کی مین جگہ ہے آپ یہ شالمہار کی سائٹ چلے جائیں ہربنسورہ کی سائٹ چلے جائیں درمپورے کی سائٹ چلے جائیں لائف ڈکیٹیاں ہوتی ہیں یہاں پہ آپ جو وہ بریج بنے ہوئے ہیں بریج کے اوپر سے رات بارہ بجے کے بعد آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں وہاں چور اور ڈاکو جو ہے وہ ڈکیٹ چھپکے بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ کیمرہ کام نہیں کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کیمرہ خراب ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واردہ ڈالنے سے پہلے وہ یہ کیمرہ خراب کر دیتے ہوں یا کوئی اور ایکٹیوٹی میں جو ہے وہ تاکہ ہماری شناکت نہ ہو سکے جہاں جہاں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ سیف سٹی آتھورٹی کے پاس جو اتنا عملہ بھرتی کیا ہوئے انہوں نے جو جگہ جگہ ان کو جو ہے وہ اچھی زبردست گاڑیاں پروائیڈ کیمی ہیں چیزیں پروائیڈ کیمی ہیں ان کو یوٹلائز کرنے کا طریقہ کار بھی آنا چاہیے یہ تو غلط بات ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ ٹکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ کرنے کا بائیس پن رہے ہیں بجائے آپ اس کو جو ہے وہ سیف کریں سیف سٹی کا نام آپ کا تو نام ہی آپ جس ادارے میں جس محکمے میں کام کر رہے ہیں اس کا نام ہی سیف سٹی ہے دیکھیں نبیہ آج کل جو وارداتیں ہو رہی ہیں سیف سٹی کے کیمرے ان کو ٹریس نہیں کرتے پولیس نے ڈنڈے کے زور پہ دکانوں کے باہر پلازوں کے باہر اور مارکیٹس کے باہر کیمرے لگوائے ہیں کیمرے لگوائے ہیں کہ آپ کے اوپر پرچہ دے دیں گے اگر آپ نے کیمرہ نہ لگایا آج آپ کسی سبزی والی دکان پہ چلے جائیں اس کے باہر بھی کیمرہ لگائیں اگر آپ کسی موبائل شاپ پہ چلے جائیں اس کے باہر بھی کیمرہ لگائے پیزا ہارٹ کے باہر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کیمرہ لگائے یہ جو وارداتیں کنٹرول کی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے یہ تو سیف سٹی تو کچھ نہیں کر رہی ان کے کیمرے خراب ہیں لیکن سی سی ٹی وی فٹی جو لوگوں کے باہر کیمرے لگے ہیں اور سب سے زیادہ بات بڑی یہ ہے کہ آج کل ہر چلتا پھرتا نوجوان جو ہے وہ میڈیا کا ایک نمائدہ ہے اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے اگر کوئی نہر میں ڈوب رہا تو اس کی ویڈیو بن رہی ہے اگر کسی کو آگ لگے گی تو اس کی ویڈیو بن رہی ہے تمام چیزیں تو یہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں اپنے موبائلوں میں کیچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پولیس کو دیتے ہیں اور پولیس کو مدد ملتی ہے اگر یہی کیمرے اگر ٹھیک ہوتے تو شاید میں سمجھ دوں کے آن بہت سارے درجنوں کی تعداد میں نہیں تو آپ کی کسی سے بات نہیں ہوئی یہاں پہ کسی کامران صاحب جو کہ اس سیف سٹی آثورٹی کے جو چیف کوپریٹنگ آفیسر ہیں ان کو بھی کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے فون اٹینڈنی کیا لیکن جب میں نے پچھلے دنے ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا اپنا روزنام چاہ اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ شہر لاہور کا کوئی بھی کیمرہ اگر خراب ہوگا تو فوری طور پہ ہمارے کمپیوٹر میں اس کی بیپ آ جاتی ہے وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے اور فوری پتہ چل جاتا ہے ہم اپنی ٹیم روانہ کرتے ہیں تو پھر تین ہزار کیمرے کیسے خراب ہیں آج تین ہزار کیمرے خراب ہیں اور ڈی اے جی کامران صاحب جو ہے وہ ان کے سر پہ کوئی جون تک نہیں رنگ کی اور دنیا باہر لٹ رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا فیصل آباد قصور اور دیگر جو شہر ہیں جیسے گجرہ والا سیالکوڈ ڈسکا وہاں پر بھی جو ہے وہ کیمرے نصب کیے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ وہاں پر بے شک نہ کریں لیکن پہلے یہاں کا نظام جو لاہور والا یہ ٹھیک کر دیں یہ ٹھیک کر دیں دیکھیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ اگر دوبارہ کام شروع کر دیں گے جو یہاں پر تین ہزار کیمرے خراب ہیں پھر وہ کون ٹھیک کرے گا یہ یہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ کے بندے رہتے ہیں یہاں پر بھی شہری رہتے ہیں یہاں پر بھی لوگوں کے پاس لاکھوں مالیت کی گاڑیاں ہیں جیبوں میں پیسے ہیں خواتین بچے زیورات پہن کے شادیوں پہ جاتے ہیں جب رات کا اندھیرہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں کوئی ون ٹو فائیو موڈسیکل والا سائٹ پہ بھی لگا لے تو وہ یہی سمجھتا ہوں کہ باس آج لٹ گئے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا ساتھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پریس کلپ کے سامنے اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا جہاں اس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کے اوپر پانچ کیمرے کی ہی لائن میں لگے ہوئے تھے جب سیپ سٹی کے دفتر جا کے ملزم کو شناکت کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ کیمرے سارے خراب تھے اور پولیس نے جو ہے وہ دوسرے کیمروں کی مدد سے جا کے ان ملزمان کو تلاش کیا لیکن ابھی تک اس کے سہولت کار پکڑے گئے تھے اصل میں جو ملزم ہے آج بھی غیب ہیں اگر وہ کیمرے بروقت چلتے ہوتے تو فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آتی اور ملزم بھی آج جو ہے جیل کی دیوار کے اب یہ مین روڈ ہے مین روڈ ہے پریس کلپ کے جو سامنے کیمرہ ہیں یہ اوپر ان کے کیمرے نصب ہیں وہ ہی خراب ہے اور وہ میرا حالتہ خراب ہے یا اب ٹھیک ہو چکے ہیں کافی دیر ہوگی یہ کیمرے خراب ہیں میں کہتا ہوں کہ سیپ سٹی کو ایک ہمارے ساتھ مل کے اس بارے میں اس حالات کو دیکھتے ہوئے پروگرام میں کرنا جائے ہم انہیں دکھاتے ہیں کون کون سا کیمرہ خراب ہے ہم نشاندہ ہی کرتے ہیں ہمارے سٹی ڈیویزن میں پانچ سو سے زائد کیمرے لگے ہوئے ہیں ان میں سے جائیں میرا دعویٰ ہے سیف سٹی ایتھارٹی کے اچیف کوپریٹنگ آفیسر کامران صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ چلیں میں ان کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سا کیمرہ خراب ہے جہاں سے ڈاکو روزانہ ایسے نکلتے ہیں جیسے کام کے لیے جا رہے ہیں دو دو پسٹل انہوں نے لگائے ہوئے ہیں پولیس بروقت موقع پہ پہنچتی ہے لیکن پولیس جب سیف سٹی کے کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ ریکارڈنگ مجود نہیں ہوتی بیچارہ کیا کرے سچو بیچارہ کیا کرے متعلقہ ہے سپیڈ ویزن پھر پھر کیا کرے جو ہے وہ وہاں کا بیٹ افسر جب سیف سٹی کے کیمرے ہی خراب ہیں تو پھر فوٹیج کہاں سے حاصل کریں گے پھر مقدمہ جو ہے وہ اس کو کھلی بلی کرنا ہے جو ہے چلانی نہیں ہوا تو پھر اس کو دو نمبر طریقے کے ساتھ اس کو کہیں پھر کسی اور کو بندے کو پکڑ کے وہی جو موبائل برامت کرنا ہوگا کسی جوٹے کے اوپر ڈال کے موبائل برامت کیا جائے گا اصل بات یہ ہے اگر کامران سب مجھے دیکھ رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں تو میری بیلت جا یہ ہے کہ یہ میرا شہر ہے یہ میرا ملک ہے یہاں کے لوگ میرے اپنے بہن بھائی ہیں یہاں میرے دشتہ دار ہیں میں بھی یہاں سے گزرتا ہوں آپ بھی یہاں سے گزرتے ہیں کبھی ایسی بات سوچیں اپنے ذہن سے اگر آپ کی فیملی جا رہی ہو آپ جا رہے ہیں اور کیمرے کے سامنے آپ کے ساتھ واردات ہو جائے اور آپ اس بات سے مطمئن ہو کہ کوئی بات نہیں کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھ کے بعد میں ڈاکو گرفتار کر لیا جائیں گے اور بعد میں پتا چلے کہ یہ کیمرہ ہی خراب ہے تو کیا بزرگی آپ پر کیا بھی دے گی بلکل بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کوئی کس کی فیملی جا رہی ہے کوئی کس بندے کی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے یہ جب پروپر ان کی ریکیز ہوتی ہیں ان کو تب ہی پتا ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں تو اس طرح اس سیچویشن میں میں یہاں پر ایک اور بات میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے یاد آ گیا میں نے پچھلے دنوں متعلقہ جیل میں کچھ ملزمان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے مجھے صرف یہی بات کہی کہ اگر سیپ سٹی کا کیمرہ اوپر نہ لگا ہوتا تو شاید ہم بچ جاتے اب دیکھیں وہی کیمرے خراب ہو گئے ہیں اس کا مقصد ہے جن کیمرہوں نے ان کو گرفتار کروایا تھا اب انہی کیمرہوں کے نیچے وارداتیں بھی ہو گئی ہیں بچہ آپ دیکھیں دبائی کا پورا سسٹم کیمرہ پر چلتا ہے اسی پر ہے کوئی وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پولیس والا کھڑا ہوا سڑک پر نظر آکے چلان کرنے نہیں آپ کا چلان آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے آپ کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ کیمرہ کیپچر کرتا ہے وہیں چلان کر جاتا ہے وہیں ساری چیزیں جو ہے وہ ٹرافک کنٹرول کی جاتی ہیں مخالفہ جو ہے مخالفہ نام دیا جاتا ہے چلان کا وہاں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ایسے کر کے وہ ایک پولیس والا سڑک کے اوپر کھڑا ہے اگر کسی نے لائن کراس کی ہے تو اس کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ بلنگ کر جانا ہے لائٹ ہے اور اس کے جو کفیل کا جو موبائل فون ہے یا اس کا ہے تو اس کے اوپر فوری تین سو ریال چار سو ریال کا چلان آ جانا ہے سعودی عرب ہو جائے دبائی ہو جائے یہ اسلامی کنٹریلز ہے وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ گاڑی تیز چلالے وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ گاڑی کو غلط طریقے سے چلائے وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سگنل کراس کریں سعودی عرب میں تو آپ چوری کر لیں ہاتھ کار دیے جاتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل اور جب آپ کو بتاؤ گا وہاں چوری جو ہے وہاں چوری کی پرسنٹیج دیکھ لیں کتنی ہے بلکل ایسا ہی ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہاں در کے مارے بھی ایسا کام کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم اسلامی قدوار کو جب تک اسلامی جمہوریہ پاکستان پر لاکھ نہیں کرتے ہم سیکیورٹی کے حوالے سے جب تک اپنے کیمراز کو جو ہے وہ پرپیئر نہیں کرتے تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتا ہی ہے میں الحمدللہ عمرہ کی سعادت کر کے ماشاء اللہ آپ کے بہت بہت مبارک وہاں پہ میں نے دیکھا نبیہ کہ جو جیولرز کی دکان ہے وہ سرعام رات تین تین بجے کھلی ہیں اور دکان پہ صرف ایک بندہ موجود ہے جو سمان بیچ رہا ہے نہ کوئی غن مین نہ اس کا کوئی باڈی گارڈ نہ اس کو کوئی لوٹنے والا اور وہ دکان اسی طرح سے چھوڑ کے نماز پڑھنے کیلئے چلا جاتا ہے کسی کی جرت رہی ہے وہاں سے کیوں وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر چیز وہاں پہ موجود ہے بندے کا ڈیٹا وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ رات کو بزار اس طرح سے خوبصورت اللہ کے گھر میں سجے ہوئے ہیں چاہے وہ دکانے کھانے پینے کی ہوں یا وہاں پہ کوئی جیولرز کی دکان ہو بڑی بڑی میں نے سعودی عرب میں میں تین سے چار بار وہاں پہ گیا ہوں میں نے کبھی نہیں سنا کہ یہاں پر کوئی چوری ہو گئی ہے یہاں پر کوئی ڈکیتی کی واردات ہو گئی ہے میں بتاتا ہوں اپنا واقعہ میں مسجد نبیوی سے نماز پڑھنے کیلئے نکلا میرے پرس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں تھی قیمتی میرے پیسے تھے چار پانچ لاکھ روپے اور میرے کارٹ تھے میں چھوڑ کے گیٹ سے باہر چلا گیا مجھے یاد آیا کہ میرا جو بیلٹ تھی وہ بیلی بیلٹ وہ تو وہی رہ گئی ہے میں بلکل آہستہ آہستہ اقتمنان سے جب وہاں پہ جا کے جہاں میں نے نماز پڑھی میں نے وہاں جا کے دیکھا تو میرا سمان وہی پہ پڑھا ہوا تھا اب یہ لاہور ہوتا تو شاید میں بھی نہ ہوتا تو وہ سمان بھی نہ ہوتا وہاں پہ کیمرہ بھی ہوتی تو وہاں پہ بھی شاید آپ کو یہ چیز جو ہے وہ نہ مویسر آتی اب وہی یہ بات کرنے کا یہاں پر وہ معاملہ یہی ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں جب یہ چیزیں یہ میس منیجمنٹ نہیں دیکھتے منیجمنٹ دیکھتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسا محول ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہے ہم یہاں پر ڈیولپ کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے یہاں پر کوشش نہیں کی ہم یہاں پر جو ہے وہ جو ہمارے اللہ افسران ہے بس وہ آتے ہیں اپنی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میڈیا کو اپنے انٹرویوز دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بھائی آپ پہلے یہ کام کر لیں کہ آپ سیف سیٹی آتھارٹی کے کیمرہ جو ہے وہ ٹھیک کروالیں اس کے بعد ہم آپ کے انٹرویو کریں گے اور آپ پھر بتائیے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں نے پچھلے دنوں ایک گھر میں جو ہربنسپورا کے انٹرویو کیا وہ بچیاں وہ بوڑی عورتیں وہ جوان مرد چیخیں مار مار کر رو رہے تھے گھر سے بہن بائی نکلے برگر کھانے کے لیے اور تیز رفتار کار نے ان دونوں بہن بائیوں کو کچل دیا اور ایک موقع پہ جانبا کو گیا اور دوسرا زخمی اور وہاں پہ اوپر کیمرے لگے ہوئے تھے پولیس آج تک ہربنسپورا پولیس انچارج انویسٹیگیشن آج تک ان ملزمان کو تلاش نہیں کر سکا جب میری آلاف سران سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کیمرے خراب تھے جس کی وجہ سے یہ ملزم نکل گیا ورنہ اگر کیمرے لگے ہوتے تھے تو اس کے اندر گاڑی کا کوئی نہ کوئی نمبر گاڑی کا کوئی نہ کوئی رنگ اور سیف سٹی کے کیمروں کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اس قدر جدید ہیں کہ اگر آپ صحیح کیمرے کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ موبائل سے تصویر لینے کی ضرورت نہیں آپ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بڑے واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلام بندہ بیٹھا ہوا ہے بڑے کلئر کیمرے ہیں جب کیمرے ہیں ہی بند تو پھر نہ ہونے کے برابطے ہیں اتنا پیسہ لگانے کے باوجود سرکاری طور پر آل لوگوں کو بھرتی کرنے کے باوجود اگر پھر بھی ہر سرکاری محکمے پر روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہاں پہ سوالیا نشان اٹھانا ہے تو کیوں سرکار کا پیسہ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں کیوں ہم سرکار کے جو ہے وہ پیسوں پر بیٹھ کر ایاشی کر رہے ہیں یہ ہمارا پیسہ ہے جو ہم ٹیکس کے لیے دیتے ہیں یہ پرائیویٹ جاپ کرنے والے لوگوں کی محنت ہے دن رات کی یہ وہ ٹیکس کے پیسے ہیں جس سے آپ لوگوں کو سیلریز دی جاتی ہیں اور آپ اپنے کام سے جو ہے وہ اس قدر آدم توجہی ہے آپ کی اس قدر آپ جو ہے وہ لاپروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ پورے شہر کو آپ نے ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں کا گڑ بنا دیا ہے اور جب آپ سے سوال کریں تو آپ جو ہے وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ سے سوال کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ صدا اور جزا کا جو ہے وہ فیصلہ سنانے شروع کر دیتے ہیں برحال جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے سیف سیٹی آتھورٹی پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے میرا آج کا پروگرام اگر آنے والے کل میں بھی یہ تین ہزار کیمرہ جو لاہور میں خراب ہے ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم دوبارہ اس پر پروگرام کریں گے پھر پروگرام کریں گے پھر پروگرام کریں گے اور جب تک یہ سیف سیٹی آتھورٹی کے کیمرہ ٹھیک نہیں ہو جاتے یہ میں کامرنز اب آپ کے لئے بھی جو آپ چیف آپریٹرز ہیں آپ کے چیف آفیسر ہیں آپ سیف سیٹی آتھورٹی کے آپ کے لئے میرا خاص میسیج ہے کہ میں جب تک یہ پروگرام کرتی رہوں گی جب تک یہ کیمراز ٹھیک نہیں ہو جاتے اور اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو ہماری ٹیم بار بار آپ کے جو ہے وہ آفس کے چکر لگا کے اب نشاندہ ہی کریں گے اور بار بار جگہیں دکھائیں گے کہ کہاں کہاں کیمراز خراب ہیں اور چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے جو مجری میں وہ آزاد پھر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں اسی کے ساتھ میں بریک لوں گی بہت شکریہ وسیم صابر صاحب آپ کا کہ ایک بہت اہم موضوع ایک بہت بڑا موضوع لہور شہر میں ہونے والی چوری اور ڈکیتی میں ملوث جرائم پیشہ افراد کا یوں کھلے عام گھومنا ایون کہ اگر کوئی جو ہے وہ سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ کر کے جو ہے وہ گاڑی والے بھاگ جاتے ہیں اور بائیک پر سوار بائیک سوار یا اس کی کوئی فیملی جو ہے اس میں ہوتی ہے تو ان کو کس طرح زخمی یا جا بھاگ کر دیا جاتا ہے اس کے کوئی جو ہے ہمارے پاس پروف بھی نہیں ملتے ہیں اس وقت سیف سٹی آثورٹی سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے رحم کریں اپنے اوپر بھی رحم کریں ہمارے اوپر بھی رحم کریں اور آنے والے کل کو سیف بنانے کے لیے سیف سٹی آثورٹی کو کام کرنا ضروری ہے اور اگر آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو نکال دیں ان کو ان لوگوں کو بھرتی کریں جو کام کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس ایکسپیریانس ہے یا جن کو ٹیکنیکل چیزوں کو پرموٹ کرنا اور آپریٹ کرنا آتا ہے اسی کے ساتھ میں بریک لوں گی بریک کے فوری بات واپس آپ کو یہی سے جوائن کرتی ہوں میرے ساتھ رہیے